بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آج کا بلاغ why should you buy jute bags جسٹ آپ کو پتہ جیسے کہ ہم آلی یہ چیزیں شیئر کر چکے ہیں کہ ایفلیٹ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے اور ایفلیٹ مارکٹنگ کے لیے اس کو سکسس کے لیے جب ہمیں اپنا ایک سپیسفک نش سیلیکٹ کرتے ہیں اور اسی کے لو کمپیٹیشن پہ ہم اس کے ڈیفرنٹ قسم کے بلاغ جو ہیں وہ پبلش کرتے ہیں اور اس کے ویڈیوز بغیرہ بناتے ہیں تو پھر ہماری سکسس کے جو چانس سے وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسی طرح کا جا اسی کو مجھے نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک جو یہ نش سیلیکٹ کی ہے جس کم ایکو جیوٹ بیگز کہہ سکتے ہیں یا ایکو جیوٹ پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں تو ایکو مطلب کہ انوارمنٹل فرینڈلی انوارمنٹل فرینڈلی اور انوارمنٹل فرینڈلی پروڈکٹ کون سے ہوتے ہیں جو انوارمنٹ کو پلوٹ نہیں کرتے بسیکلی یوں کہہ لیں کہ پلوشن کا سورس نہیں بنتے تو اس کو ہم ایکو فرینڈلی پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں اور جیوٹ بیگز ان میں سے ایک ہے اور یہ میجر پروڈکٹ ہے اب جب آپ اس کا انٹروڈیکشن دیتے ہیں تو پیپلز بکم مور کانشیس سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ انوارمنٹ کے اوپر جو انوارمنٹ پڑھتا ہے اور وہ تمام پروڈکٹ جو ہمارے انوارمنٹ کو خراب کر رہے ہوتے ہیں اب لوگ اتنے کانشیس ہو رہے ہیں اور اس کو اس کے بارے میں aware ہو رہے ہیں تو وہ جو تمام پروڈکٹ جو ہمارے انوارمنٹ کو خراب کرتے ہیں تو ان کو ہم کیا کریں گے ان کے ہم ان کو اوپر فوکس کریں گے کہ ان کو minimum use کریں اس کا جو میکسیم والا portion وہ ختم کرتے جائیں گے اور وہ پروڈکٹ رویوز کریں گے میکسیمم پروڈکٹ جو ایکو فرینڈلی ہوں گے جو انوارمنٹ کے فرینڈلی ہوں گے جو انوارمنٹ کو ڈیمیج نہیں کریں گے تو جوٹ بیکز آر بائیو ڈیگریڈیبل بائیو ڈیگریڈیبل کے مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈیکمپوز ہو جاتا ہے نیچرلی ٹوٹ پوٹ جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کنٹریبوٹ نہیں کرتا پلاسٹک پلوشن اور دوسری جو پرابلم ہمارے آلی آتے ہیں تو ان کے اندر یہ کنٹریبوٹ نہیں کرتا تو اس لئے ہم اس کو ایکو فرینڈلی آہ جوٹ بیکز یا پروڈیکٹ کہتے ہیں اور اس کا ایک جو میجر ہے وہ ہمارے اوپر یہ آہ ہمارے ساتھ اس کا یہ پروڈیکٹ کا اڈوانٹیج ہی ہوتا ہے کہ یہ ہری یوزبل ہوتا ہے اس کے ہم جو کوالٹی ہے یا کوانٹیٹی ہے یا جو پراپرٹیز ہیں وہ ہم نیکس سلائیڈ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ جوٹ بیکز ورسز پلاسٹک بیکز ہے اس کا مطلب ہے کہ پلاسٹک بیکز will remain in the environment for hundred of years تو many years یہ پلاسٹک بیک جو ہے وہ ہمارے بحول کے اندر ہمارے انوارمنٹ کے اندر رہتا ہے وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتا جب ڈیکمپوز نہیں ہوتا تو وہ پولوشن کریٹ کرتا ہے اور harm to wildlife harm to ہمارے جو سیوری سسٹم ہے اس کو بلوک کر دیتا ہے تو پلاسٹک بیکز کا یہ سب سے بڑا زیادہ نقصان دے ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی کہ وہ ڈیکریٹ نہیں ہوتا ہے ڈیکمپوز نہیں ہوتا جس کے وجہ سے وہ ہمارے لئے پرابلم ڈیویلپ کرتا ہے اسی طرح جوٹ بیکز are customizable تو customizable کے مطلب ہے کہ اس کو ہم print کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ اس کو پر logo لگا سکتے ہیں اس کو پر slogan لگا سکتے ہیں اس کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ marketing tools کا use کرتے ہوئے اس کو ہم ڈیفرنٹ طریقے سے اور ڈیفرنٹ purpose کے لئے ہم اس کو use کر سکتے ہیں جبکہ پلاسٹک بیک کے ساتھ ہمارے پاس یہ option نہیں تھی تو ایک second جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ benefit profitable business ہے اور profitable اس کا جو ہے یوں کہہ لے کہ benefit ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم اس کو customize کر سکتے ہیں as per our requirement کے ساتھ سے اسی طرح اس کی variety جو ہوتی ہے وہ بہت multiple varieties اس کے اندر ہوتے ہیں اس کا ڈیزائن اور اس کی shape جو نے وہ اپنی مرضی سے ہم اس کو select کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوڑا سا بلوگ ہیں اس کی ڈیٹیل ہے وہ ہماری website پہ آپ جا سکتے ہیں جس کا link ہے وہ ہماری description کے اندر شامل ہوگا تو آپ اس کے ڈیٹیل وہاں پہ website پہ پڑھ سکتے ہیں اور جو اس کے جو benefits ہیں advantage اور disadvantage کی بات ہم جب کرتے ہیں تو وہاں ڈیٹیل کے ساتھ blogs لکھ رہے ہیں وہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو پھر میں کہوں گا کہ جو niche کے اوپر کام کرنا ہے یہ بہت easy کام کریں اور within one week دیکھیں کہ میرے ایک regular لوگ جو ہے نا اس کے اوپر اس کے ویورز جہاں یا ویسٹر جو ہیں وہ مجھے available ہو رہے ہیں اور کیونکہ وہ لوگ آتے ہیں جن کو جیور بیہت کے اندر دلچسپی ہوتی ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے اس کے اندر جو technical آئے یا موبائل یا different قسم کے sports اور kitchen اور gardening اور بے شمار قسم کے آپ کو دیکھیں کہ بڑے بڑے product ہیں تو main product ہیں وہ والے وہ لوگ اور وہ ویورز اس ہمارے ویب سائٹ پہ یا ہمارے بلوگز پہ نہیں آتے only those people are coming again and again جو کہ اس eco friendly environment کے ساتھ یا eco friendly bags کے ساتھ یا product کے ساتھ relate ہیں یوں ان کے ساتھ touch ہیں یا touch ہیں تو وہ ہماری اس ویب سائٹ پہ آ رہے ہیں اور ہمارے بلوگز کو read بھی کر رہے ہیں اور slow slow ہمارے traffic جو ہے نا وہ بڑھ رہی ہے تو اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو بھی subscribe ضرور کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس کے اندر جو ہمارا یہ لنک دیا ہوتا ہے ویب سائٹ کا وہاں پہ ضرور جائیں اور ویب سائٹ کو ایک دفعہ ضرور چیک کریں اور اس کے different blogs کو دیکھیں پڑھیں تو hopefully انشاءاللہ آپ کے لیے یہ informative ہوں گے اور ہم اس طرح ملتے رہیں گے next ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے خدا آفیس